ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کے زندگی کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا جو سوت سے جڑا تھا اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ اپنا دودھ اپنے بیٹوں کو نہیں پلایا وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے الحمدللہ حلال کمائی کے تھے زیورات کو بیچ کے ایک بخری خریدی اور اس بخری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی اور علامہ اقبال نے پھر ان کے شور کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آگئے اور پھر اللہ نے ایسا شخص علامہ اقبال جیسا شخص بنایا ایسی کئی مثال ہے اور ایک مثال ہے والدہ کی شیخ عبدالقادر جلانی کی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پچھایا اور ان کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سج بولنا کبھی جھٹمت بولنا چاہے تیرا نقصانو چاہے تیری جان جائے ایک وقت جب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے جب وہ سفر پر نکلتے ہیں تو ایک داکو کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے اور جب جانچ پرطال کرنے کے بعد کچھ پیسانی ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے کہ ترے پاس کچھ پیسے نہیں انہوں نے کہا ہاں ہے میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دکھاتے ہیں وہ ڈاکو نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے امانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ داننا چھوڑ دیا ایسے کئی مثال ملتی ہیں جب تاریک پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریک پڑھنے کے بعد امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ جدو جید کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خوش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے اسی لئے سارے انتظام کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لئے تو بچپن سے امام شافی رحمت اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیہ ایسے ایک امام کو خڑا کرتے ہیں امام شافی احمد اللہ علیہ قرمانی تھی پلاننگ تھی ان کی والدہ کی مستقبل سوچا ان کے والدہ نے میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی احمد اللہ علیہ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لئے احمد اللہ علیہ امام بخار احمد اللہ علیہ کی یاد داش بہت بہترین تھی بہت پختا تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنے آنک کی روشنی خو دیتے ہیں آنک کی روشنی خونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کے آنک کی روشن نہیں آتی اس کے بعد امام بخاری احمد اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب اپنے خالق اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ وتعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے اور صبح کو امام بخاری رمیت اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی میں اور ایک مثال دوں گا دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے فاروق اور صالحہ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے انہوں نے شادی کی شادی کے تین مہنے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی صالحہ کو تیس ہزار دینار دیتے ہیں تیس ہزار دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکلیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے دو ملین پاؤنڈ دو ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں ہو جاتا ہے پندرہ کروڑ روپیے وہ دیتے ہیں تیس ہزار دینار دو ملین پاؤنڈ پندرہ کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو اسے خرش مت کرو اور پھر وہ جیات کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تین مہنے میں واپس لوٹوں گا ان کے جانے کے چند مہنے بعد ان کے اہلیہ سولیہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ غیل ہو گئے پھر چند سال گزرتے ہیں پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن تیس سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں لیکن وہ بہت پریدگار تھے مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کل علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان تقریباً تیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن وہ سب سے بہترین عالم تھا وہ اس سے کافی متاثر ہوتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے بیوی سولیہ سے ملتے ہیں وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے وہاں بلکل صحیح میں مسجد گیا تھا وہاں آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے بہت اچھے خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لئے تو فاروق کہتا ہے یہ سارے تیس ہزار دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لئے پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا علم بنانے کے لئے آپ کتنا خرچ کریں گے تو فاروق کہتے میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لئے تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کیے اس کو علم بنانے کے لئے آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو علم بنانے کے لئے والدہ خرچہ کرتی ہے تیس ہزار دینار ٹو میلین پاؤنڈز پندرہ کرو روپیے آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو علم بنانے کے لئے پندرہ کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے ہاں ڈاکٹر بنانے کے لئے نو پرابلم ڈونیشن دیں گے رشوت دیں گے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لئے میرا بیٹا امریکہ میں پڑ رہا ہے دو کروڑ خرچہ کریں گے تین کروڑ خرچہ کریں گے کیوں بیٹا امریکہ میں پڑ رہا ہے سٹیٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کھوڑ کر چاہ کریں گے گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں لیکن بہت کم انگلیوں پہ گن سکتے بہت کم لیکن ہے الحمدللہ